یوکرین میں فسے بھند کے چار چھاتروں میں سے ایک چھاتر رشکیش کی بطن واپسی ہوئی ہے چھاتر کے بھند پہنچنے پر ودایہ سنجیب سنگھ کشوہا نے چھاتر کو مالا پینا کر اس کا سواغت کیا اور ساکھوشل واپسی پر پردھان منطری موڈی اور مکہ منطری شیبرا سنگھ چوہان کا آبھار بھی بیٹھ کیا ایم بی بی اس کے لیے پڑھنے گیا تھا یوکرین کے لیے تو تب بھی تھوڑا سا پینک تھا پر اتنا نہیں تھا تو چودہ کو میں وہاں لینڈ ہو گیا تھا یوکرین کے اندر تو ایسا ہی ماحول چلتا رہا میرے بھائی میرے ممی پاپا بوڑ رہی تھی تھوڑا کنڈیشن خراب ہے پر میں نے میرا انٹرویو رہ گیا تھا مجھے وہاں انٹرویو دینا تھا مجھے ڈیڈی دیا گیا تھا 23 23 کو میرا انٹرویو ہونا تھا تو 23 کو ہی وار اسٹارٹ ہو گیا میرا انٹرویو جیسے ہی ہوا تو بہت سٹارٹ ہو گیا تو ہم لوگ بہت زیادہ پینک ہو گئے ایم بی سی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو نکال لیں گے بلکل اچھے سے نکال لیں گے آپ پینک نہ ہونا وہاں سے پھر مجھے 26 تاریخ کو 26 تاریخ کو میرا ٹکٹ کرا دیا گیا ہم لوگ بہت خوش تھے آئی دنگ 240 سٹوڈینٹس تھے جن کا ٹکٹ ہوا تھا تو ہم لوگ ہنگری کے ثورو نکلے دیکھئے میں نے کہا آج سبراتری کے موقع پر بھولے باواغ بنکھنڈے سر مہاراج کے آشی رواز سے ہماری بھارت سرکار اور پردیس سرکار کے دونوں کے سعیوگ سے آج رشی کیس کی بطن باپسی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات جو رشی کیس نے کہی ہے کہ ان کو بھارتی ہونے پر گرب محسوس ہوا ہمارے بھارت کی طاقت پردان منطری کی طاقت کو دیکھ کر ان کو گرب محسوس ہوا جو ایک بس پہ جو جھنڈا لگایا گیا تھا اس پہ ایک صرف جھنڈا لگایا تھا اور نیچے لکھا تھا انڈین سٹوڈنٹس آن بورڈ یہ دیکھ کر ہی کوئی بھی ویکتی یا کوئی بھی سینہ کا عدکاری یا کوئی بھی اس کو روکنے کی حمد نہیں کر رہا تھا اور جب جیدو لوگ بورڈر پر پہنچے بورڈر کا پار کرانے میں پورا سعیوگ کیا گیا اور اس کے بعد جب سے بھارت سرکار کے عدکاریوں کے سمپرک میں آئے تو ان کا پورا خیال لکھا گیا اور سکو سل وطن واپسی کرائے گئی موسیقی